یہاں پہ دیکھیں جی اتنے سارے چکوتریں ہیں اور اتنے مزے کے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھوڑا سے تورش ہوتے ہیں لیکن good for weight loss اور بس میں تو اسی وجہ سے کھا لیتی ہوں کہ اس سے weight کم ہوتا ہے آپ کا بس میں اور کیا کہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گے مٹھائی جو کہ مجھے سپیشلی سناس کچنے بیجی اور کس کوشن میں بیجی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں تو پورا vlog دیکھئے گا thank you and welcome to another beautiful vlog guys تو آج میں آپ کو اپنی آن لائن شاپنگ دکھا رہی ہیں یہ میں نے انسٹا پہ دیکھا تھا علیف احلام سمتنگ اس کا نام ہے ہر وائل ہے یہ اور اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے ابھی میں اس کو use کروں گی تو پھر میں آپ کو اس کا review دوں گی کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ والا oil ابھی ٹھرک پھولتے ہیں چلنج اس کو کرتے ہیں open اور دیکھتے ہیں اس کی bottle اور packing کیسی ہے فیلحال تو ہم یہی دے سکتے ہیں جو use کر رہے تھے نا آن لائن ہی منگوایا ہے میں نے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے سارا سینگ پہلے دیکھیں جو یہ یہاں پہ دیکھیں جو یہ اس کی packing ہے یہ والا ہا بوائی یہ ہے جی علیف احلام نیچرل ہے اس کے در جڑی بوٹیاں ہیں بہت تعریف تھی جس کو جو لے کے بیٹھی تھی وہ بھی مجھے لگ رہی تھی کسی morning show میں اس کی advertisement ہو رہی تھی تو یہ میں نے منگوایا ہے آن لائن پھر اس کا review میں آپ کو بعد میں بھی دوں گی کیسا ہے اور اور میں نے آپ کو بھی دکھانے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو tint ہیں آئے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سیکٹ ذرا ویٹ کریں یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ دو تینٹس بنوائیں اور اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہیں اور کلرز کون کون سے ہے اس کے result کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ان کی بوٹلز ہیں پہلے دونوں بوٹلز نکال لیتے ہیں پھر میں آپ کو کلرز چیک کر آتی ہوں لیکن میں جانا ہے اور اتنا میں پر ٹائم نہیں ہے یہ دیکھیں جی ایک کلر یہ ہے ایک کلر یہ ہے یہ کیا چیک سلپس سب کے لئے ہیں اور اٹھائے یہ اس کا کلر تھے اور یہ اس کا کلر نائس کلرز اور ابھی اس کو اور لائٹ کریں گے تو لائٹ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ اتر بھی جائے میرے ہاتھوں سے میں کہیں جا رہی ہوں گئیس یہ دو کلرز ہیں اور یہ جی ہیں دیکھیں ان بارٹرز کے آپ کو پیچر بڑھا ہوتی ہیں چلیں جی تو اب باقی کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آپ کے ساتھ آج کی روٹین شیئر کرتی ہوں کافی بیزی دن رہا اپنے ناشتے سے کرتی ہوں میں سٹارٹ تو یہاں پہ دیکھیں جی میں اپنے لئے بنا رہی ہوں سینڈوچ آج کا علاقی ہے سردیاں اور رات میں بھی اب دیکھیں نا تو سموک تھی کل رات ہم لوگ آ رہے تھے تو سموک تھی سموک کہہ سکتے ہیں یا دھون تھی اسی ٹائپ کی کچھ تھی چیز تھی سڑک پہ حالے کے آٹھ نو کا ٹائم تھا تو یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں اپنے لئے سینڈوچیز میں نے مائنیز لگائی ہے ساتھ دیکھیں میں نے جی بوائل ایکس اوپر رکھوں گی تھوڑی سی کالی مرچیں ایڈ کروں گی اور یہ بڑا ہی مزے کا سینڈوچ ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ چائے کے ساتھ آج کل جیسے ٹھنڈ آ رہی ہے نا تو کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے اور روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہتا تو یہ میں کہتا ہوں بیسٹ ہیں یہ سینڈوچیز اور بہت ایزی اور بہت قیق ہیں بس آپ نے ایکس بوائل کرنے آپ کے پاس مائنیز ہونی چاہیے اور آپ یہ مزیدار سینڈوچیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی شیپ جو ہے نا وہ آپ کے سینڈوچ میکر پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ وہ جو کٹ ہو جاتے ہیں درمیان میں سے وہ بنانا چاہتے ہیں یا فل ایک شیپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں تو یہاں جی میں اپنے لئے صبح صبح بنا رہی ہوں سینڈوچیز اور ساتھ لوں گی میں ایک بہت ہی مزیدار چائے کا کپ اور جو آج کل موسم ہے وہ ہے چائے کا موسم جن کو چائے پسند ہے یا وہ کیا کہتے ہیں چائے لورز وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو بس چیز کو میں لگا رہی ہوں سینڈوچ میکر کے اندر اور ساتھ ہی یہاں پر میں اپنے کروں گی چائے تیار اور کرتے ہیں مزے مزے کی باتیں یہاں پر دیکھیں دیبان بھی میری چائے صبح صبح خانی میں ہمیں دکھٹی اور لیچی ڈال کے اس کے ہم کہوہ بنا رہے ہیں بس کہوہ ریڈی ہوا کھڑے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دودھ تو گائیس چائے کے تو بہت سارے طریقے ہیں لوگ بیچ میں لونگ اور وہ دالچینی اور الائچی اور مسالہ ڈال کے چائے بناتے ہیں مسالہ چائے میں نے کبھی بیسے پی نہیں لیکن سنی یہ بہت مزے کی ہوتی پھر بڑی وہ کڑک کسن کی چائے بنتی کبھی آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گے اور یہاں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مزے دار میرا سینڈویچ ہو گیا ہے ریڈی اب ذرا میں ناشتہ کروں یہ والا کپ پہنا ہے یہ مجھے میں یہ نہیں بتا سکتی مجھے کس نے گیفٹ کیا تھا بہر بڑا پیارا کپ یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ سناز کچن نے مٹھائی بھیجی ہے ہمیں سپیشلی اپنی ان کی بیٹی کے اچھے مارکس آئے ہیں اس خوشی میں یہ دیکھیں جی یہ سناز کچن نے ہمیں جھانگ کی مشہور مشہائی بھیجی ہے خاجہ سویٹ سن بیکرز کی چلے کھول کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کھل جا سیم سیم کھل جا سیم سیم میں تو اتنی ٹیپیں لگا دیتے ہیں یہ کھلنا مشکل ہو جاتا ہے مجھے لائٹر ہونا اس سے ایزی کھول ہے یہ جو لائٹر سے کھولنے والا طریقہ ہے یہ میں نے اپنے ہزبنٹ سے سکھا اس طرح بس کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے سے تو یہ ساری ٹیپیں منٹ کیا سیکنڈز کے اندر کھول جاتی ہیں یہ کھول گیا اس طرح کیا اور بس اوپن تو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سنہ جی نے کیا بھیجا دیکھیں سنہ جی بھی بھیجتی ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے مٹھائی بھیجی اور یہ میں آپ کو بھی کھول کے بھی دکھاتی ہوں سنہ جی نے کتنی مزے کی مٹھائی بھیجی ہے یہ دیکھیں یہ واقعی یہ جی خاجہ سویٹسن بیکرز کی مٹھائی بہت مزے کی ہوتی ہے جھنگ کی مشہور مٹھائی ہے تھینکیو سنہ تھینکس اگین تو یہاں پہ جناب آج ہمارے کھانے میں بن رہے ہیں مرک چھولے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لہوری چکن چنہ کہہ سکتے ہیں لہوری چھولے کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہم وائلڈ ایگ رکھیں گے اور ابھی اس کو پانی لگا ہے تھوڑا سا پانی خوشک ہوگا اور یہ ہمارا مزے دار سا سالن تیار ہو جائے گا دوپیر میں ہم نے بنائے ہیں یہ اور یہاں جی لون میں میں آئی ہوں تو ہلکل کی دھوپ نکلا یہ رات کو بلکل سموک تھی ہم میاں بی بی آ رہے تھے مطلب میرے ہسپینٹر میں آ رہے تھے تو راستے میں مجھے دھن دھن سی فیل ہو رہی تھی لیکن ابھی دھن نہیں ہوگی اسی لئے کہتے ہیں کہ بچے سکول صبح جاتے ہیں تو ان کو بچائیں ماسک اگل لگا سکتے ہیں تو لگائیں کیونکہ یہ جو ہوتی ہے یہ بچوں کو پڑھتی ہے جس سے بچوں کو نزلے ہو رہے ہیں زکام ہو رہے ہیں اور بچوں کی گلے ڈسٹراب ہو رہے ہیں میرے بچے تو خیر بہت سنسٹیم ہیں اسپیشلی میرا چھوٹا بیٹا وہ تھوڑے سے بھی یہ موسم برداشت نہیں کرتا تو فوراں ہی اس کی آنکھوں میں پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرز احتیاط کریں اور تھوڑا سا ان کو کہیں کہ وہ ماسک لگا لیں فوراں سیدھا باہر نہ نکلیں جیسے بیٹروم سے نکلتے ہیں اور سکول کی طرف چل پڑتے ہیں تو تھوڑا سا ہم ان چیزوں کا احتیاط کریں تو بچے بائچ سکتے ہیں اور بچوں کو ایک کم پروپر خوراک دیں اور ان کو پروپر اس کو کریں تاکہ ان کی امیونٹی بہتر ہو ساری چیزوں میں کیونکہ بچے آج کل کی کچھ کھاتے تو ہیں نہیں سہی طرح سے اور بہت تھنڈی چیزیں بھی نہ دیں کوشش کریں کہ دودھ کے اندر ان کو شہد دیں ہم وائل ایکٹس دیں کچھ ہی سٹائپ کا کریں تھوڑے سے ان کو ڈرائی فروٹ تھوڑے تھوڑے سے دیں بہت زیادہ نہیں کہ گرمی ہو جائے لیکن ابھی سے ہم احتیاط سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے آئے ہیں سٹرس جس کو آپ لوگ چکوترے کہتے ہیں اور ساتھ ہی آئے ہیں مسامی تو یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے پودوں کے ہیں جو کہ گھر میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنے سارے آئے ہیں اللہ کتنی برکت ڈالتا ہے پتہ نہیں باغو مالوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا یہ دیکھیں خالدہ یہاں پہ زور رحمائی کا لیے خالدہ مردہ رنگی سمانی ہے کیوں مافی مافی شردی کمزور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سناس کچن نے مٹھائی پھیجی ہے ہمیں اچھے مارکس آئے ہیں اس خوشی میں یہ دیکھیں یہ سناس کچن نے ہمیں چھنگ کی مشہور مشہائی پھیجی ہے خاجہ سویٹ سن بیکرز کی چلے کھول کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کھول جا سمسیم کھول جا سمسیم تو اتنے ٹیپیں لگا دیتے ہیں یہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے مجھے لائٹر ہونا اس سے ایزی کھول جاتا ہے اوکی جی تو یہاں پہ جو لائٹر والے ٹریک ہیں یہ میرے ہزمن نے بتائی تھی آپ تھوڑا سو اس طرح کر دیں لائٹر کو تو یہ فوراں کھول جاتی ہے ڈبہ بھی نہیں پھڑتا اور بہت ایزی کام ہے بس لائٹر آپ کے پاس وہ تو ایسے کریں اور یہ دیکھیں یہ کھول جائے گی میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں تو میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں سنا جی نے کیا بھیجا سنا جی نے کیا بھیجا تو یہ دیکھیں سناس کیچن لے جی مٹھائی بھیجی ہے اور یہ مو مٹھا کرایا ہے کیونکہ اس کی ان کی جو بیٹی ہے نا اس نے اچھے مارکس لی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جی اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے تینکیو سنا جی اور اگین تینکیو سنا جی اور یہ میں چکھتی ہوں مٹھائی یہ دیکھیں جی ورنہ میں مٹھائی کھاتی نہیں اتنے شوق سے لیکن سنا جی نے بھیجی ہے تو میرا چکھنا فرض بنتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ جی یہاں سے فاری ہو کہ میں جا رہی ہوں میرے بیٹی کی پی ٹی ایم میں اس کے سکول میں کیونکہ بچوں کے سارے ڈیفرنٹ کلاسیز ہیں تو پی ٹی ایم الگ الگ ہوتی یہاں پہ جی یہ میں نے نیو شوز لیے جو میں دکھا رہی تھے چلے جی یہاں سکول پہنچ کے میں نے پی ٹی ایم اٹینڈ کی کیونکہ ظاہر ہے پھر بچوں نے واپس ٹوئیشن پہ جانا ہوتا ہے جہاں بھی زیادہ دیر میں نہیں ٹک سکتی تھی پس جی میں جا رہی بچوں کے سکول پھر واپس جا کے میں نے جانے کھانے پہ میری میری فرنڈز کے ساتھ ڈینئر ہے تو وہ کرنا ہے میں نے کیونکہ ہماری فرنڈز جو ہے نو گیٹ ٹو گیدرز رکھتی ہیں کہ یہی ملنے کا بہانہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے شکر الحمدللہ جی میرے ہزمنٹ تھوڑا میرا ساتھ دیتے ہیں وہ مجھے ڈروپ کر دیتے ہیں تو یہاں جی میں ریڈی ہوئی کھڑی ہوں اور یہ دیکھیں ہم لوگ پہنچ آئے ہیں پسندیدہ جگہ پہ کھانا کھانے کے لیے اور یہاں پہ کھیلی جا رہی ہے تمبولا ہاں جی تمبولا کہتے ہیں اس طرف پہ دیکھے کون جیتا ہے جیتے گا میں تو نہیں جیتی کم از گم میری مجھے سے جیت رہی گا کیونکہ فل ڈے کی روٹین شیئر کرنی تھی تو یہاں پہ جائے دیکھیں کھانے میں پہلے ہمیں سوپ سرف کیا گیا کافی اچھا کھانا تھا جنہوں نے ہمیں کھانا دیا اللہ ان کے رزمی برکت فرمایا یہ ہم لوگ کے سعادت ہے مقتصد دعا لازمی کرتے ہیں یہاں جی بار بی کیو اس یوزیل یہ مست ہوتا ہے ہمارے کھانے میں اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کیا تھا کھانے میں ابھی اچھی بات یہ کہ یہاں جو ویٹر وغیرہ وہ خود دیا کے سرف کر دیتے ہیں جس سے بندہ بیٹھ کے ایزی لکھا سکتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں سرونگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ تھی بہت ہی مزیدار بریانی اور ساتھ یہاں پہ تھی ہنڈی اور کولڈ رنگز تھیں اور بہت کچھ تھا میں کیا آکے بتاؤں تو یہ دیکھیں کیا خوبصورت بریانی کی شکل ہے گائز مجھے بہت زیادہ ہوں گی اور بول رہی ہوں گی تو کتنا شغل ہوگا سمجھ سکتے ہیں تو کب شکل ہوں گی ہی سے مزاق ہو رہے کہ ایسی چاہے میں کہ تو بس کھانا ایک طرف ہو یہ چاہے ایک آؤٹ کلاس چاہے تو تھنکیو جی تھنکس فور وچنگ رعاو میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں کیک خیئر اللہ حافظ